بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ ہمینہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنور بھائیوں اور میرے سسکرائبر اور میرے سننے والوں مدرسے والے مذہب ہوا ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مستی کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دلہ ظاہری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے مذہب کرتے ہیں ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں و بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا علم پھلانے کی خاطر اسلام پھلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ کو لازم کرنے ہوں گے مکمل سب سے پہلے شرائط نمبر ایک میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکاة لازم دیں یعنی زکاة کا طریقہ اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو تین وقت کا کھانا کھلانا تین روزیں رکھنا مسجد کی تعمیری میں دس کلو گندم کی قیمت کے پرابل آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا چھے کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے نمبر دو عمل نو چندی جمعیرات کو آپ شروع کرو گے کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو نو چندی جمعیرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گی ہر عمل میں آپ کو لازمان بکرہ جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یہ کس تاریخ کو شروع کرنا ہے نو چندی جمعیرات اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعیرات آتی ہیں وہ نو چندی جمعیرات کہلاتی ہے نو چندی جمعیرات بدھواری رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی ازام کے بعد نو چندی جمعیرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی تاریخوں کے مطابق اسلامی تاریخوں کے مطابق یہ نو چندی جمعیرات اگر تین تاریخوں کے درمیان آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات نہیں کہلاتی نوچندی جمعیرات ان تین تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعیرات آئے گی وہ نوچندی جمعیرات آئے گی مثلا اگر پہلی تاریخ کو نوچندی جمعیرات آتی ہے تو وہ جو نوچندی جمعیرات نہیں مانی جائے گی اور جو تین یا پانچ یا سات تاریخوں میں سے جمعیرات آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات مانی جائے گی عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو جلالی پرہیز کریں جس میں جبالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں پرہیز گوشت انڈا مچھلی دودھ لسن پیاز اور سرکہ میوہ پھر ہر قسم کا نشہ ہم بستری کرنا سر کے بار کٹوانا موزے مغیرہ بستر یعنی غیر کی بستر پر سونا جانبوں کی خال کی بنیوی یا ان کی ہڈی سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا یہ سب پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب سے پرہیز کیا جاتا ہے پرہیز جمالی انڈا گوشت مچھلی لسن پیاز سے پرہیز کرنا پرہیز جمالی میں آتا ہے آپ کھا کیا سکتے ہو چاول دالی مسورس اور ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سیرف اور سیرف ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سبس پتوں والی سبسیں کھا سکتے ہو روپی اوبال کر کھا سکتے ہو حلقا سا نمک آپ استعمال کر سکتے ہو اور اگر آپ سالم بنا کر کھانا چاہتے ہو تو زیتون کا تیل آپ استعمال کر سکتے ہو اور بس نمک ڈال کر ابلی ہوئے سبسیں آپ کھا سکتے ہو اور جو بھی روٹی آپ استعمال کر سکتے ہو اس کے اوپر زیتون کا تیر لگا کر آپ پراتھا ٹائے بنا کر بھی کھا سکتے ہو زیادہ زیتون کا تیر آپ استعمال نہیں کریں گے یہ پرہیت جلالی اور جمالی ہے عمل شروع کرنے سے پہلی جس میں نوچندی جمعیرات کی پکڑکا کہا گیا ہے وہ آپ لازم کریں گے عمل مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں گے دل میں کوئی بھی ایسا شک نہیں آنے دیں گے کہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں تو اس طرح پھر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ عمل کرنا چھوڑ دیں جب آپ کا یقین ہے کامل پختہ نہیں تو عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں مکمل عمل کو مضبوطی سے کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے عمل کے کتے وقت اگر پہلے چلے میں کامیابی نہ ہو تو کم کم تین چلے ضرور کریں انشاءاللہ دوسرے چلے میں تیسرے چلے میں ضرور کامیاب ہوں گے عمل میں کامیابی کے لیے مراقبے کے طریقے پوست کیے گئے ہیں مراقبے کے طریقے ضرور سننے ان کو نظر میں رکھ کر عمل شروع کریں عمل کی کامیابی کا انظار جو ہے پرہائی کرنے والے کی یقین پر ہوتا ہے جتنا مضبوط آپ کا یقین ہوگا اتنا ہی مضبوط عمل میں کامیابی کام کان ہوگا حسار کرنا لازم ہے ورنہ رجت کا خوف اور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے رجت کی ویڈیو پوست کر دی گئی ہے رجت کی دعائیں رجال ویڈیو کی دعا اور سات سپاروں کی دعا پوست کی گئی ہے اس کو بھی آپ لازمین پڑھ کر عمل شروع کریں گے واضح رہے مکلین کی عمل امزاد کی عمل اور پریوں کی عمل میں جس میں آپ کو جس طرح کہا جائیں اس طرح ہی آپ عمل کریں گے حسار کے لیے ایک بار سور فاتحہ آیتر کرسی اور تین بار چاروں کرس پڑھ کر چاکو یا خنجر یا چاک یا چھوڑی سے آپ دائرہ کھینچ لیں گے اور اس دائرے کو حسار کہتے ہیں یہ آپ کی حفاظت کا قلعہ ہے یہ حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے تسخیر کے موقع پر اس کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد آ جائیں کہ حسار کو کبھی بھی کراس کر کے نہ اٹھیں یعنی کہ چھلانگ لگا کر رسار سے باہر نہ آئیں بلکہ چھوڑی سے جہاں پر آپ نے حسار کا اینڈ کیا تھا وہاں پر ضرب کا نشان نگا کر باہر نکلیں عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں ورنہ عمل میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی اپنے صرف اور صرف اپنے پیر مرشد سے یا اپنے استاد سے عمل کا ذکر کریں کیونکہ وہ عمل کی اونچ نیچ کو جانتا ہے وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا عمل مکمل رازداری میں کریں اور اس کے بارے میں لوگوں سے کہتے نہ پھریں اگر عمل میں در خوف آئیں یہ کسی چیزوں کا نزول ہو تو سمجھ لیں آپ کامیاب ہوگئے اگر آپ کا قریب سے قریب دوست ہو مشتدار ہو پہن بھائی ہو اور آپ کے گالدین بھی ہو ان سے بھی عمل کا ذکر نہ کریں ورنہ آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا عمل ضائع ہو جائے گا عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا ہوگا واضح ہے سگرٹ باند چالیا گھٹکا پیروین چرس افیم شراب ہر قسم کی کولٹرنگ سوپٹرنگ بیئرز وغیرہ آپ کو چھوڑنی ہوگی کسی قسم کا جو آپ استعمال نہیں کریں گے سادہ پانی آپ پی سکتے ہیں صرف سادہ پانی ہی پییں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت تمام شرائط کو پورا کر دینے کے بعد ہر کسی کو ہے اگر عمل اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو عمل کے جو نقصان ہوگا اس کے نقصان کی حق دار آپ خود ہوں گے مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گی یہ عمل کے شرائط ہیں اب عمل کی جو مکمل ٹوٹیل ہیں وہ سن لیں تاکہ آپ کو عمل کے بارے میں بتا ہو میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیال حریت سے ہوں گے عمل کی جو شرائط ہیں آپ کے ساتھ پیش کر دیئے ہیں نہیں ہو سکتا اگر آپ چاہتے ہیں کہ شرائط میں کوئی رد و بطل ہو تو عمل اپنی مرزی سے کریں گے وہ اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب اور بہت ہی عالی قسم کا عمل ہے سب سے پہلے عمل کی آپ عزائمت سننے علی سے اللہ میم سے محمد عائم سے علی جس کی آمد شاہ علی اس کی کن بلات علی جبرائی جھٹ پٹ کر حاضرات کو کر حاضر بحق کے نادے علی ایک سو دس مرتبہ روزانہ گیارہ یوم تک آپ یہ عمل پڑھیں گے یہ نادے علی کا مقلین کو حاضر کرنے کا نایاب عمل ہے میں نے نادے علی کے بہت پیارے مراقبے آپ کو بتائے تھے آج نادے علی کے مقلین کا عمل میں نے آپ کے ساتھ پیش کیا ہے مکمل پرحیز کے ساتھ آپ عمل کی سکھات ادا کریں گے پرحیز آپ کے ساتھ شیئر کر دیا گئے ہیں شروع میں ان کا خاص خیال رکھیں گے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے پھر جب بھی مقلین کی ضرورت پیش آئے تو آپ نے مغرب سے پہلے غسل کر کے پاک صاف ہو کے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے آپ نے مشرق کی سمت پیٹھ کر یعنی مشرق کی طرف مو کر اگر بطییں سلگا لیجئے گا چار اگر بطییں پہلے نشیست میں اور پھر چار اگر بطییں دوسری نشیست میں اور پھر حضرت علی شیر خدا کے نام پر کسی سفید برفی یا مٹھائی کے اوپر نیاز دلائیے گا اور پاک نیاز دلانے کے بچوں نے آپ نے نیاز تقسیم کرنی ہے اور خود بکھانی ہے ٹھیک ہے تو نیاز دلانے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ کے دائیں انگوٹے پر یا پھر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر کاجل لگائیں گے اور اس پر خور سے اپنی نکاح کو مصبوطی سے اس میں گھڑے رکھیں گے اور اس ازائم کو جو پر سنائے گئے ہیں علیف سی اللہ اور نادی علی تک جو سکین پر چل رہی ہے اٹھائیس بار پڑھ کر آپ ٹام کریں گے اور گیارہ مرتبہ درود شریف بھی شروع میں پڑھیں گے اسی وقت حاضرات کا نظور ہوگا اور اگر حسنی اتفاق یعنی اگر اتفاقی طور پر حاضرات کا نظور نہ ہو تو بار بار اضائمت کا وید کریں گے ٹھیک ہے بار بار اب اضائمت کا وید کریں گے تو انشاءاللہ چند یہ لمحوں میں حاضرات کا نظور ہو جائے گا اور کوشش کیجئے گا کہ جو رخانیت کو مصبوط کرنے ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں وہ لاز من آپ استعمال کریں گے بس اس وقت آپ اپنا جو بھی طریقہ کا آپ کو تہلے بتایا گیا ہے کہ عدب سے آپ سلام کریں گے ان کو بھلانے کی وجہ بتائیں ان سے جو بھی سوال آپ پوچھیں گے انشاءاللہ ہر سوال کا جواب مکمل حتمی ملے گا آپ جو سوال جواب ان سے کریں سچے اور پتھر پر لکھی ہوں گے اور اس کے بعد آپ ان کا شکریہ دا کریں ان کو سلام کریں خدمت میں آنے کا بھی شکریہ دا کریں اور پھر جو آپ نے اس کو پاک صاف کپڑے کے ساتھ صاف کریں گندی کپڑے کے ساتھ اس کو صاف نہ کریں بہت نایاب عمل ہے بزرگان دین کا عمل ہے ایک بات یاد رکھیں کہ بزرگوں نے بہت محنت کی ہوتی ہے ان عملوں پر جو بہت آسانی آپ کو مل جاتے ہیں اس لیے عمل کے بیل آئیکون کو جو ہے اون کر لیجئے گا تاکہ تمام موٹیفکیشن آپ کو بہت آنی مل سکیں اور لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں اور میری جن کو سسکرائب کریں اللہ حافظ